اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین آج ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن پچھلی آیتوں میں ہم سورہ حمزہ کے تعلق سے ہی بات کر رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا وَمَا عَدْرَاكَمَ الْحُطَمَى نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَى اللَّتِ تَتَّلِي وَعَلَى الْحِدَى کہ تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑتی چلی جائے گی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَمَا عَدْرَاكَمَ الْحُطَمَى وہ لوگ جو مال صرف جمع کر کر کے رکھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی ہولناکی بیان کر رہا ہے کہ تم کیا جانتے ہو ہوتما کیا ہے وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے یعنی وہ ایسی آگ ہوگی جو تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی تمہارا شعور و فہم اس کی تہ تک پہنچ نہیں سکتا یعنی دیکھئے کیسا ہے نا دنیا کی اللہ نے کہا کہ وہ دلوں تک پہنچنے والی ہے دنیا کی آگ میں بھی یہ تاثیر ہے کہ وہ دلوں تک پہنچ سکتی ہے انسان کے وہ دل تک پہنچ سکتی ہے لیکن انسان اس سے پہلے مر جاتا ہے دنیا کی آگ کے تعلق سے آپ سمجھئے فرق دنیا کی آگ میں بھی وہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے دل کو جلا سکے لیکن دنیا کی آگ دل تک پہنچنے سے پہلے بندہ مر جاتا ہے لیکن آخرت میں کیا ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مرے گا نہیں آرزو کرے گا موت کی سوچئے کتنا بہنک اصاب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ وہ موت کی آرزو کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی آگ دل تک پہنچے گی لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ان آیتوں میں کہ یہ آگ دل تک پہنچنے والی ہے لہذا بچئے اور دعا کیجئے اللہ سے ہمیں محفوظ رکھے ناظرین آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے گھر سے نکلتے وقت کی دعا گھر سے نکلتے وقت ہم کیا پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری دعا سکھائی وہ یہ ہے بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ کیا معنی اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کچھ کرنے کی طاقت یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے ناظرین یاد کیجئے گھر سے دیکھئے کیسا ہے نا میں اور آپ دن میں کتنی دفعہ گھر سے نکلتے ہمیں نہیں پتا اس دعا کو اگر ہم یاد کر لیں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے سنیے اس دعا کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تجھے اللہ کافی ہے تجھے شر سے بچا لیا گیا اور تیری رہنمائی کر دی گئی سوچ یہ جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے جس انسان کو شر سے بچا لیا جائے ہاں جس انسان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کر دے تو وہ آدمی کیسے پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے کیسے برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے ہاں وہ کیسے بھٹک سکتا ہے لہذا جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں چاہے وہ نماز کے لیے ہو یا کسی بھی کام کے لیے ہو اس دعا کو ضرور پڑھیں تاکہ اس فضیلت کے ہم مستحق بن سکے یہ سنت ہے ناظرین دعا پڑھنا چاہیے دن و رات میں کئی ایسی ہزاروں سنتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک 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 کر کے پیش کر رہا ہوں آپ ایک ایک کر کے یاد کرتے جائیں انشاءاللہ اس پر عمل کرتے جائیں دن و رات میں ہزاروں سنتوں پر عمل کرنے کا عجر ہمیں انشاءاللہ ملے گا چلیے چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے موت کی تمنہ کرنا لوگ تھوڑی تکلیف آجاتی ہے تھوڑی پریشانی آجاتی ہے تو لوگ موت کی تمنہ کرتے ہیں کاش میں مر گیا ہوتا کاش میں زندہ نہ ہوتا کاش اللہ تعالی میری جان لے لیا ہوتا یہ بالکل غلط ہے گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتمنہ احدکم الموت کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنہ نہ کریں کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کریں اگر نیک ہے تو ممکن ہے نیکی کریں اور زیادہ نیکی کی توفیق ہو یا اگر بد ہے برا ہے تو ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق مل جائے لہذا آدمی کو موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم میں سے کوئی مصیبت کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنہ ہرگیز نہ کرے اگر اس کو تمنہ کرنا بھی ہے تو ایسے کہے اے اللہ مجھے زندہ رکھ اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہے اور اگر اللہ میرا مرنا بہتر ہے تو اللہ مجھے موت دے یعنی جب میرا مرنا بہتر ہو اللہ مجھے موت دے اور اگر اللہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ یہ آدمی زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہے اس سے زیادہ یہ کہنا کہ اللہ مجھے موت دے اللہ مجھے مار دے اس سے اچھا یہ ہوتا کہ میں مر جاتا یہ سب غلط ہے گناہ ہیں مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے مومن کا ہر وقت چاہے وہ پریشانی میں ہو تکلیف میں ہو اگر وہ سبر کرتا ہے تو اس کے لئے عجر کا باعث ہے لہذا تکلیف پریشانی آئے سبر کریں موت کی تمنا ہرگز نہ کریں ناظرین آج میں انہی چند باتوں سے آپ سے الودہ کہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں